بسم اللہ الرحمن الرحیم جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں پانچ چیزیں انعائت فرمائی جو اس سے قبل کسی بھی نبی کی امت کو انعائت نہیں فرمائی پہلی جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میری امت پر خدا کی نظر رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کی نگاہ رکھے اس کو ہرگز عذاب نہیں دیتا دوسری چیز یہ ہے کہ اثر کے وقت روزہ دار کے موں کی بو خدا کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ عزید تر ہے تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے فرشتے شب و روز ان کے لئے استغفار کریں گے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو عمر فرماتا ہے کہ خدا کے بندوں کے لئے آرائش اور سجاوٹ کر کے تیار رہے کیونکہ امید ہے کہ دنیا کی رنجو محنت سے آزاد ہو کر بہشت کی طرف آئیں گے پانچویں چیز یہ ہے جب آخری رات آتی ہے تو خدا سب کو بخش دیتا ہے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آیا منظور شب قدر ہے آپ نے فرمایا آیا دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو چاہتا ہے تو اس کا مزدوری کا صلح دیا جاتا ہے بس خدا کے لئے جب انسان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جزا میں خدا اس کو جنت سے نوازتا ہے اور اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے